دوستوں گر آپ بھی رویت شرمہ اور مہندر سنگھ دھونی کو شاندار کھلانی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں بھارتی فینس کے لیے ایشیا کپ سے پہلے آئی بڑی خوشخبری ایشیا کپ میں مہندر سنگھ دھونی میدان پر آئیں گے نظر بی سی سی آئی نے کیا ایسا بڑا اعلان تو کرکٹ جگت میں آگیا بھوچا تو آکر اب بھارت بننے والی ایشیا کپ کی چیمپئن کیسے بی سی سی آئی نے دھونی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے رات و رات انہیں ایشیا کپ کے لیے شری لنکہ روانہ کر دیا سب کل جھم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اور رویت شرمہ میں بہترین کپتان کونے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو کرکٹ کم آکم یعنی وشو کپ سے پہلے ٹیم انڈیا کو ایشیا کپ کی لڑائی لڑنی ہوگی یہاں بھارتیہ ٹیم کو کڑی چنوٹی ملنے والی ہے اگر بھارتیہ ٹیم ایشیا کپ گوا دے گی تو اس کے سر پر وشو کپ جیتنے کے لیے سنگکٹ منڈرانے لگے گا یہی 140 کروڑ بھارتیہ فینس کو بھی در ستار ہے کیونکہ ایشیا کپ میں باکستان اور ڈیفینڈنگ چیمپئن شری لنکا جیسی خطرناک ٹیم ہے جو کی بھارت کو بڑی ہی آسانی سے پٹکنی دے سکتی ہے روہت کے دھرندروں کو ایشیا کپ کا کوئی بھی میچ جیتنا آسان نہیں ہونے والا ہے ہر ٹیم میں ایک سے ایک گھا تک کھلاڑی موجود ہیں لیکن ان سبھی چیزوں سے نبٹنے کے لیے مہندر سنگھ دھونی کے روپ میں بھارتیہ ٹیم کو ایک بڑی خوش خبری ملی جیہاں لمبے سنے سے دھونی کو ٹیم انڈیا کا کوچ بنائے جانے کی مانگ زوروں شوروں سے چل رہی تھی اب فینس کے اس ڈیمانڈ پر بی سی سی آئین ایک بہت اہم نیڈ نے لے کر مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم کا ہیڈ کوچ نیوک کر دیا اور یہ خبر سن کر بھارت کے کروڑوں فینس خوشی سے جھوم اٹھے اور مہندر سنگھ دھونی نے بھی اپنی بھارتیہ ٹیم کو جوائن کر لیا جیہاں دوستوں آپ کو بتا دے کہ جہاں بھارتیہ ٹیم کو دو سیدنبر کو ایشیا کب کا پہلا مقابلہ پاکستان کے خلاف کھیلنا ہے جس میں اب بہت ہی کم سمیں بچا ہوا ہے وہیں ٹیم انڈیا کے ساتھ مہندر سنگھ دھونی کو بھی بی سی سی آئی نے شری لنکا کے لیے روانہ کر دیا ہے بی سی سی آئی نے دھونی کی ابلب دی اور انوباف کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر میدان پر اتار دیا ہے مہندر سنگھ دھونی ٹیم انڈیا کے لیے رن نیتی بنائیں گے اور ٹیم کو ان کی کمزوری سے نجات دلائیں گے آپ کو بتا دے کہ پہلے تو کوئی بھی اس بات پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ مہندر سنگھ دھونی کو ٹیم انڈیا کا ہیڈ کوچ نیوکت کیا گیا وہیں یہ خبر سنکر ویبکشی ٹیم پاکستان اور شری لنکا کے پسینے چھوٹنے لگے اتنا ہی نہیں پوری دنیا دنگے کیونکہ مہندر سنگھ دھونی کی بات اور کوچ دوبارہ ٹیم انڈیا میں واپسی ہو چکی ہے مہندر سنگھ دھونی شری لنکا کے میدان پر بھارتیہ ٹیم کی ٹریننگ کر رہا تھے نظر آئیں گے اور وہ ٹیم کو مشکل گھڑی میں ٹپس بھی دیتے رہیں گے ساتھی ایشان کشن کو وکیٹ کیپنگ کا بھی ٹپس دینے والے جس سے بھارتیہ ٹیم کو ایشیا کپ میں کافی فائدہ ہوگا آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی بھارتیہ ٹیم کے ساتھ ائرپورٹ پر دکھائی دیئے ہیں جس سے یہی انمان لگایا جا رہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی ایشیا کپ کے لیے شری لنکا کی اڈان ٹیم کے ساتھ بھر دیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ ایشیا کپ کے لیے بھارتیہ ٹیم نے اپنے سترہ کھلاڑیوں کا چین کر دیا اس ٹیم میں یواغ کھلاڑیوں کو بھی موقع ملا ہے تو وہیں لمبے سمیسے چوٹ کے چلتے دور چل رہے ہیں کھلاڑی کے عل کرہو لشری سیر اور خطرنا گینباز جسپریت بومرہ کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہیں ہمیں بھی دھونی کی بھارتیہ ٹیم کے ساتھ تصویر اور ویڈیو بہت جلد دیکھنے کو ملنے والی ہے یعنی کہ اب بھارتیہ ٹیم کو ایشیا کپ میں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی رویت شرما اور ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر بھارت کو ایشیا کپ میں وشو چیمپین بنا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بار